راج سبہ الیکشن میں جھٹکا کھانے کے بعد سماجبادی پارٹی پھر سے آزمگر کے قلعے کو مصبوط کرنے میں جھٹ گئی ہے بودکوبسپا لیڈر شاہ آلم عرف گڑڈو جمالی سپا میں شامل ہو گئے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی لالچ میں یہ فیصلہ نہیں لیا سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا اج ملک کے جو خالات ہیں اس کے لیے یہ ایک ضروری فیصلہ ہے یہی ہماری دیش کی سنسکریتی ہے اکلیش نے جمالی کا استقبال کیا اور کہا کہ ہم سب مل کر پارٹی کو مصبوط بنانے کا کام کریں گے جیسے سمودر منتھن ہوا ویسے اب آئین منتھن ہوگا ایک بچانا چاہتے ہیں اور دوسرے ختم کرنا چاہتے ہیں کبھی سمودر منتھن ہوا تھا اس بار یہ سمیدان منتھن ہونے جا رہا ہے ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو سمیدان کو بچانا چاہتے ہیں سمیدان کی رکشہ کرنا چاہتے ہیں سمیدان کی رچھک ہوں گے اور دوسرے طرف وہ لوگ ہیں جو سمیدان کی دھجیاں ماما چاہتے ہیں ذرائع کی مطابق جمالی پاسماندہ مسلم طبقے سے آتے ہیں اس لئے سپا انہیں مارش میں ہونے والے الیکشن میں سیملی بھیج کر ایک پیغام دینا چاہتی ہے بی جی پی کی نظر لگتار پاسماندہ مسلم طبقے پر بنی ہے دوہزار بائیس میں آزمگرد میں ہوئے لوگ سبھا زمنی الیکشن میں گھڑو جمالی کو دو اشار یا چے چے لاکھ ووٹ ملے تھے اور سبھا کے دھرمیندر یادع کی الیکشن قریب آٹھ ہزار ووٹ سے ہار گئے تھے آزمگرد سیٹ پر پھر جیتنے کی پالیسی کے ساتھ گھڑو جمالی کو سبھا ملائے گیا ہے امید ہے کہ اس بار آزمگرد لوگ سبھا سیٹ سے اکھلیش یادعو یا پھر دھرمیندر پھر سے الیکشن لڑیں گے ایسے میں گھڑو جمالی کے سفا میں آ جانے سے وہاں پارٹی کی رہہ آسان ہو جائے گی پاسماندہ مسلم سماچ سے آنے والے گھڑو کو لیجزلیٹیو اسیملی بیچ کر اکھلیش پاسماندہ مسلم سماچ کو بھی راغب کر سکتے ہیں اس کے ذاتی مسلم کو ایمیل سی بنا کر پی ڈی اے کی اپنی مہیم کو آگے بڑھا سکتے ہیں راج سبھا میں کسی بھی مسلم کو میدوار نہ بنائے جانے سے پارٹی میں اندر خانے ناراض کی بھی چل رہی ہے جسے سپا ایمیل سی الیکشن کی ذریعے دور کرے گی پیورو رپورٹ سلام ٹی وی